سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جنات اور شہیتین میں کیا فرق ہے جنات وہ مخلوق ہوتی ہیں جن کو انسانوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی خود جیتے ہیں ان کا مقصد جیسے آپ کی لوزانکی لائف موٹین ہوتی ہے بس ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ کی جاب ہوتی ہے آپ کا سکول ہوتا ہے اس سے جناتوں کی کوئی جاب نہیں ہوتی ان کا زندگی رہنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ان کے شادی بھی ہوتی ہیں ان کے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنے میں اپنی دنیا میں بہتے ہیں پھر آتے ہیں شیعتین شیعتین وہ جن ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں اور ان کو شیعتین اس لیے والا جاتا ہے کیونکہ وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ زندگی میں صرف اور صرف آدم کی اولاد پر مقصد پہچانا ہے چاہے وہ ڈرا کے مار کے دھمکا کے یا بھٹکا کے کسی بھی طرح سے آدم کی اولاد کو مقصد پہچانا ہے ریلیجن بنواتے ہیں انسانوں سے جو پورے کام کرواتے ہیں جس کو آج دنیا نے ایکسپ کیا ہوا ہے تو جو شیعتین ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو گمراہ کرنا ہے یا ان کو ڈرانا ہے یا ان کو مار دینا ہے جس طرح سے بھی وہ اپنا بدلہ یا دشمانی پوری کر سکتے ہیں اسی کے اندر پھر بہت ساری اور کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس پہ کسی اور اپیسوڈ میں دسکس کرنے ہیں لیکن آج ہم جو دسکس کریں گے وہ نارمل ایکسپیئنسز دیلی کی لائف میں یا کبھی آپ کی لائف میں ایسے انکاؤنٹرز ہوئیں جو آپ نے ریالائز بھی نہیں کیے کیونکہ ہم اپنی دیلی کی لائف مصروف ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا انٹریکشن کب ان بری مخلوقات کے ساتھ ہو گیا کچھ انٹریکشنز کچھ انکاؤنٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف ایک ایمپیکٹ ہو جاتا ہے کچھ انکاؤنٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کمرے میں اکیلے سو رہے ہیں سوتے ہوئے میں آپ کو محسوس ہوئی ہوا ہے کہ کمرے کے کسی اندھیرے پو lurنے میں سے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ فیلن ایک legit فیلن ہے آپ کو واقعی میں کمرے کے کسی اندھیرے پورلے میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ مخلوقات آپ کو سوتے ہوئے دیکھتی ہیں کیونکہ سوتے ہوئے آپ اینڈیف آران نظر اپنی دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی تو کہیں بھاگ سکتا ہے ان کا شکار سب سے آسان ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ جب کمرے میں گئے تو کمرے میں اندھیرہ تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے کوئی کونے میں اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے آپ کی آنکھ ان کو دیکھ نہیں پاتی لیکن وہ صرف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ لائٹ کھولتے ہیں اور کمرہ بھی کوئی موجود ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس روم سے جا چکے اس وقت بھی اس روم میں موجود ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں اپنے ہی کمرے میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیٹ پہ کوئی لیٹا ہوا ہے آپ لائٹ کھولتے ہیں تو سب کچھ خطر یہ صرف وہم یا آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا یہ واقعی میں ہوتا ہے کبھی رات کو اندھیرے میں اپنے روم میں لیٹے ہوئے یا کہیں باہر بیٹھے ہوئے اپنا موبائلی اس گھر موبائل کی لائٹ آپ کی آنکھوں پہ آ رہی ہیں آپ کی آنکھیں آپ کے موبائل کے اوپر اگلی کو لکھ ہوتی ہیں وہ ایجسٹ ہو چکی ہوتی ہیں آپ کی موبائل کی لائٹ کے حساب سے لیکن آپ کے پریفرل ویجن میں اندھیرہ ہوتا ہے اور اس لائٹ کا تھوڑا سا گلوز اندھیروں کو لٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موبائل کے پیچھے سے آپ کو کون دیکھ رہا ہے تب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے باتروم کا دروازہ کھولتے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے باتروم کے کسی کونے میں کوئی کھڑا ہوا ہے یہ آپ کا وہم نہیں ہوتا باتروم کے کسی کونے میں واقعی میں کوئی کھڑا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جتنے خبیص اور یہ بری چیزیں ناپاک پلیت شایعتین ہوتے ہیں یہ غسل خانے یا باتروم میں ہی رہتے ہیں کنسیڈرنگ کہ باتروم گھر کے اندر ایک ناپاک جگہ ہے کچھ بھی کر لیں آپ باتروم کو پاک نہیں رکھ سکتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ باتروم میں ہوتے ہیں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ باتروم کی کھڑکی سے آپ کو کوئی جھاک رہا ہے لیکن آپ کا دل آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں تو باتروم کی کھڑکی سے آپ کو کوئی نہیں جھاک سکتا یہ آپ نے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ باتروم کی کھڑکی سے آپ کو واقعی میں کوئی جھاک رہا ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ کو یہ وہم رہے کہ آپ کو باتروم کی کھڑکی سے کوئی جھاک رہے لیکن سوچیں کبھی ایسا ہو کہ آپ باتروم کی کھڑکی کو دیکھیں کیونکہ آپ کو وہم ہو رہے ہیں اور وہاں سے واقعی میں آپ کو کوئی دو آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو رات کو سوتے ہوئے یا سونے والے ہیں آپ کو اپنے بیٹ کا کونہ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی کا سر نکلا اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو وہم نہیں آپ کو واقعی میں کوئی دیکھ رہا ہے رات کے کسی پہل آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو بیٹ سے اترنا پڑتا ہے آپ جیسے نیچے پاؤں رکھتے ہیں بیٹ کے نیچے سے کوئی آپ کی پیروں کو پکڑ لیتا ہے ایسا کبھی کبھی آپ کو وہم ہوتا ہے لیکن ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ رات کو نے بیٹ سے پیر نیچے لٹکایا اترنے کے لئے اور کسی نے ان کے پیر پکڑ لیا یا کسی چیز نے ان کے پیر کو چھو لیا یہ سب حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جس کو ہم وہم نہیں بول سکتے ہیں رات کو کبھی آپ نے رات کے اندھیرے پہر میں آپ کو کلوزٹ کھول لیے اپنے روم کی کمرہ اندھیرہ ہے آپ نے کلوزٹ کھولی تو ایک تو کلوزٹ کے دروازے کی آواز آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کلوزٹ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایسا بالکل ممکن ہے کہ وہ آقی میں وہاں پہ کھڑا ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے رات کے تین بجے آپ کو پیاس لگے اور آپ کچن میں پانی پینے جائیں یا بھوک لگے تو آپ کچن میں کچھ کھانے کے لیے جائیں تو آپ کو ایسے لگے کہ کچن کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کچن کی لائٹ آن کریں تو کچن کی کھڑکی سے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے کیونکہ بہار اندھیرہ ہے اور اس اندھیرے میں سے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کون سی مخلوق دیکھ رہے ہیں کیا وہ غصے میں ہیں کہ آپ کو نقصان پہچانا چاہتی ہیں آپ نہیں جانتے اس کی شکل کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں آپ نہیں جانتے یا آپ نے رات کو فریج کا دروازہ کھولا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ دروازہ واپس بند کریں گے تو دروازے کی پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہوگا there is a possibility جب آپ فریج کا دروازہ بد کریں تو واقعی میں اس کی پیچھے کوئی کھڑا ہو آپ رات کو سو رہے تھے night light جنری تھی اور پھر light چلی جاتی ہے آپ کے کمرے میں بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے آپ اندھیرے میں اپنے موبائل کو ٹٹولتے ہیں آپ کا ہاتھ آپ کے موبائل پر پڑتا ہے اور آپ کو feeling آتی ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی بہت تیزی سے آپ کی طرف لپک رہا ہے آپ اپنے موبائل کی فلیش لائٹ ایک دم سے on کرتے ہیں تو سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کو relief ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن سوچیں کہ کبھی آپ نے چلدی میں موبائل کی فلیش لائٹ on کی اور آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے آپ اپنے exams کی تیاری کر رہے ہیں room میں اکیلے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ room میں کوئی اور بھی ہے تو آپ ڈر کے مارے زور زور سے پڑنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کی آواز آپ کے گھر والوں کو جہنے لیکن سوچ رہے ہیں کہ کبھی آپ زور سے پڑ رہے ہو آپ جتنا بھی زور لگا رہے ہو آپ کے room میں موجود کوئی ناپاک entity آپ سے بھی زیادہ زور سے بول رہی ہو آپ نے room میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا movie دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل میں room کا دروازہ بند ہے دروازہ آرام سے کھلتا ہے جیسے آپ کے کوئی گھر والا تھوڑا سا دروازہ کھل کے دیکھ رہے ہیں جب آپ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا بہر صرف اندھیرہ اور اس اندھیرے میں سے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے آپ رات کو دفتر سے واپس late shift لگا کے